بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ آج انشاءاللہ الرحمن ہم معلل حدیث کے بارے میں سننے کی ساعدت حاصل کریں گے المعلل اس کو باب افعال سے اسم مفعول بھی پڑھا گیا ہے یعنی معلل اور اس کو معلول بھی پڑھا گیا ہے اور محدثین اس کے لئے لفظ معلل باب تفعیل سے بھی اسم مفعول استعمال کرتے ہیں مصنف رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں وَالْمُعَلَّلُ مُعَلَّل بِفَتْحِ اللَّامِ یعنی اسم مفعول کاسیگا لام کے فتح کے ساتھ اگر لام کے کسرہ کے ساتھ ہوگا تو وہ فعیل ہوگا یعنی وہ شخص جو حدیث کی علت پر متعلے ہو حدیث کی علت پر متعلے ہونے والا معلل باب تفعیل سے اسم مفعول ہے اس کا لوگوی معنی ہے مَا فِهِ الَّتُن یعنی وہ چیز جس کے اندر کوئی خرابی ہو کوئی نقصان ہو کوئی کمی ہو جبکہ مُسنِّف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے اس کا استداحی معنی بیان فرما رہے ہیں مُسنِّف فرماتے ہیں اِسْنَادُن معلل کس کو کہتے ہیں اِسْنَادُن غامدتن جو کہ ظاہر نہیں ہوتی خفیتن پوشیدہ ہوتی ہیں قادحتن اور نقصان پوچھانے والی ہوتی ہیں فِسْسِحَتِ سِحَتْ میں یہاں سے مُسنِّف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث معلل کی جو تعریف کی ہے اس تعریف کے اندر اسنادن کا لفظ ذکر کیا ہے جس سے بظاہری معلوم ہو رہا ہے کہ صرف علت سند ہی میں واقع ہوتی ہے حالکہ ایسا نہیں علت جس طرح سند میں واقع ہوتی ہے اسی طرح مطن میں بھی واقع ہوتی ہے تو پھر یہاں مُسنِّف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسناد کی قید کیوں لگائی اور مطن کے اندر علت کا ہونا بیان کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطن میں بھی علت پائی جاتی ہے لیکن مطن میں پائی جانے والی علت سند میں پائی جانے والی علت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور سند میں پائی جانے والی علت مطن میں پائی جانے والی علت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کثیر ہوتی ہے اسی وجہ سے مصنف رحمت اللہ تعالی نے اس نات کا ذکر کیا اور مطن کا ذکر نہیں کیا جبکہ مطن اور سند دونوں میں علت واقع ہو سکتی ہے انفرادن بھی ہو سکتی ہے کہ صرف سند میں علت واقع ہو اور انفرادن مطن میں بھی علت واقع ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سند میں بھی علت ہو اور مطن میں بھی علت ہو حدیث معلل کے لیے دو شرطیں ہیں نمبر ایک کہ وہ علت پوشیدہ ہو اس کے اندر پوشید کی ہو اگر علت ظاہر ہوگی تو پھر اس کو ہم حدیث معلل نہیں کہیں گے مثلا معدل حدیث معدل حدیث کونسی ہوتی ہے کہ جس کے پیدر پہ دو راوی گھر گئے ہوں اس کو ہم معدل حدیث کہتے ہیں اب یہ ان راویوں کا گھرنا بلکل ظاہر ہوتا ہے تو یہ بھی علت ہے لیکن یہ علت خفیہ نہیں ہے بلکہ علت ظاہرہ ہے اسی طرح اگر حدیث میں انقضہ پایا گیا اور انقضہ بلکل ظاہر ہے تو وہ بھی علت ہے لیکن یہ علت ظاہرہ ہے لہذا حدیث منقطع اور حدیث معدل وغیرہ حدیث معلل کی تعریف سے اس طرح نکل جائے گی تو حدیث معلل کے لئے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو علت پائی جا رہی ہے وہ علت ظاہرہ نہ ہو بلکہ علت خفیہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ علت خفیہ حدیث کی صحت میں نقصان بھی پوچھا رہی ہو اگر علت خفیہ پائی گئی مگر حدیث کی صحت میں نقصان نہیں ہو رہا تو پھر ہم اس حدیث کو حدیث معلل نہیں کہیں گے تو حدیث معلل کے لئے یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ علت پوشیدہ ہو علت میں غمود اور خفا ہو اور دوسرا یہ کہ وہ علت حدیث کی صحت میں نقصان پوچھانے والی ہو ابو مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب علت پوشیدہ ہوتی ہے تو اس علت پر متلے کون ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تنبہو لَهَلْ حُزَّاقُ الْمَحْرَةُ مِنْ اَهْلِ علے نہیں ہوتا آگا نہیں ہوتا خبردار نہیں ہوتا بلکہ محدثین میں سے جو بڑی شان والے ہیں علمی حیثیت جن کی بہت عالی ہے مثلاً امام ابن مدینی امام احمد بن ہنبل امام بخاری ابن ابی شیبہ ابی حاتم ابو زرعہ دارِ کتنی وغیرہ تو یہ بڑی شان والے علماء ہیں محدثین ہیں یہ اور اس قسم کے دیگر محدثین ان علتوں پر آگا ہوتے ہیں آگے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث معلل میں پائی جانے والی علت کی دو مثالیں ذکر کر رہے ہیں کہ ارسال فی الموصولی جیسا کہ ارسال کرنا موصول میں یعنی ایسی حدیث کے جس کی سند حقیقتاً متصل ہے لیکن کسی راوی نے اس متصل سند کو مرسل بیان کر دیا اور اس کا مرسل بیان کرنا خفی تھا اب یہ جو علت سند میں پائی جا رہی ہے یہ متن کو نقصان پوچھا رہی ہے کیونکہ اصلاً تو وہ سند متصل تھی جب سند متصل تھی تو متن سے استدلال کرنا بلکل صحیح تھا وہ متن قابل قبول تھا اس سے استشارت کیا جا سکتا تھا جبکہ جس نے اس کو مرسل بیان کیا تو مرسل کی وجہ سے بعض محدثین کے نزدیک وہ حدیث اب قابل قبول نہیں رہی تو دیکھیں یہ علت حدیث کی صحت میں نقصان پوچھا رہی ہے وَوَقْفٍ فِي الْمَرْفُوعِ یا حدیث مرفوط تھی اس کی سند مرفوط تھی مگر اس کو کسی نے موقوف بیان کر دیا تو یہاں بھی سند میں پائی جانے والی علت متن کے اندر نقصان پوچھا رہی ہے کہ اصلاً تو وہ حدیث مرفوط تھی لیکن کسی راوی نے اس کو موقوف ذکر کر دیا وَنَحْوِ ذَالِكَ یا ان علتوں کی طرح دیگر علتیں بھی ہو سکتی ہے مثلاً کسی راوی کو وہم ہو گیا اور اس نے سند کے اندر جو اصلاً راوی تھا اس راوی کی جگہ کسی دوسرے راوی کو ذکر کر دیا پہلا راوی تو سکھا تھا لیکن جس راوی کو اس نے ذکر کیا ہے وہ راوی ضعیف تھا تو اب کسی کے وہم کی وجہ سے راوی جو حدیث روایت کرنے والا ہے ان میں سے کسی کے وہم کی وجہ سے حدیث کا جو اصلاً راوی تھا سند کا جو اصلاً راوی تھا وہ تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ ضعیف راوی کو ذکر کیا گیا جس کی وجہ سے وہ سند جو ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ضعیف راوی آ گیا تو اس علت نے بھی حدیث کی صحت میں نقصان پوچھایا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند میں علت پائی جاتی ہے وہ علت بھی پوشیدہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سند میں نقصان نہیں پوچھاتی صحت حدیث میں کوئی نقصان نہیں پوچھاتی مثلاً سند میں علت پائی گئی مگر مطن کو کوئی نقصان نہیں پوچھ رہا یعلا بن عبید نے روایت کی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی سے انہوں نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیاری معلم یہ تفرقہ کہ بائے اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوئے ہوں اب اس کی سند میں علت پائی گئی یہاں پر یعلا بن عبید کو وہم ہو گیا اصلاً سفیان سوری نے یہ حدیث عبداللہ بن دینار سے بیان کی تھی لیکن انہوں نے عبداللہ بن دینار کے بجائے عمر بن دینار ذکر کر دیا لیکن چونکہ عمر بن دینار یہ بھی تکہ راوی تھے اسی وجہ سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا آگے مسنف رحمت اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ حدیث معلل میں پائی جانے والی علت کو کس طرح ثابت کیا جاتا ہے کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ علت پائی گئی تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کی تمام سندوں کو سامنے رکھا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کسی راوی نے اختلاف کیا ہے یا سارے راوی ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں اگر سارے راوی ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں تو اس حدیث میں کسی قسم کی کوئی علت نہیں اور اگر راویوں کا اختلاف ہے کچھ راوی اس حدیث کو موقف بیان کر رہے ہیں کچھ راوی اس کو مرفو بیان کر رہے ہیں تو اب گروخوص کیا جائے گا اور جس کی طرف سے علت پائی جائے گی اس کی تعیین کی جائے گی یہ تعیین کون کرتے ہیں اس کا جواب مصنف پیلے دے چکے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ علت کو پچھاننے کے بعد محدث اس علت کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر فلان کی طرف سے یہ علت پائی گئی یعنی اپنے دعوے پر کوئی ددیل نہیں دے سکتا امام ابن مہدی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ حدیث کی علتوں کی پیچھان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علہام ہوتا ہے اگر کبھی تم کسی محدث سے پوچھو کہ تم نے جو علت بیان کی اس علت بیان کرنے میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ محدث اپنے دعوے پر دلیل پیش نہیں کر سکتا اسی طرح ایک دفعہ امام ابن مہدی رحمت اللہ تعالیٰ لے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ثابت نہیں تو یہ بات آپ کہاں سے کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی سنار کے پاس جاؤ اور تم اپنا درہم اس کو دکھاؤ اور وہ آپ کو یہ کہے کہ یہ درہم صحیح ہے اور یہ درہم کھوٹا ہے اس میں کھوٹ ہے تو کیا تم اس سے سوال کرو گے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات پر کہ یہ درہم کھوٹا ہے اور یہ کھرا ہے یا تم اس کی بات بگیٹ دلیل کے مان لوگے تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کی بات بگیٹ دلیل کے مان لوگا کیونکہ وہ ماہر فن ہے تو آپ نے فرمایا مہدیس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے حدیث کی سندوں میں کسیر گور فکر کرنے کے بعد وہ اس کا احل ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث کی علت کو پیچھان لیتا ہے لیکن اس پیچھان پر لوگوں کو دلیل دینے سے وہ قاسد ہوتا ہے امام ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ حدیث کی علت بیان کرنے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے یعنی آپ حدیثوں کی علت بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ علت ہے یہ حدیث معلول ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی حدیث کی علت کا سوال مجھ سے کرو میں تمہیں اس حدیث کی علت کا بتاؤں کہ اس کے اندر یہ علت پائی جا رہی ہے پھر تم اسی حدیث کے بارے میں کسی اور مہدیس سے سوال کرو ابن وارتہ سے سوال کرو وہ بھی تمہیں یہی جواب دیں پھر تم ابو حاتم سے سوال کرو یا اسی طرح دیگر مہدیس سے تم سوال کرو اگر ہمارا کلام متفق ہو اس حدیث میں پائی جانے والی علت کے بارے میں تو سمجھ لو کہ یہ علم حقیقت پر مبنی ہے اور اگر ہمارے کلام میں اختلاف ہو تو سمجھ لو کہ ہر ایک نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے اور اس علم کے کوئی حقیقت نہیں تو اس شخص نے اس کا تجربہ کیا اور وہ ایک حدیث کی علت اس نے امام ابو زرعہ سے معلوم کی پھر دیگر مہدیسین سے معلوم کی تو تمام گکلا متفق تھا جو پہلے مہدیس نے علت بیان کی وہی آخری مہدیس نے علت بیان کی اس پر اس سائل نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ یہ علم علل حدیث کا علم معرفت علل حدیث یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علہام ہے تو مصنف رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں وقت تقصورو عبارت المعلیلی علت بیان کرنے والے کی عبارت کبھی قاسر ہوتی ہے ان اقامت الحجتی على دعوہو اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنے سے قسیہ رفیی فی نقد دیناری و دیرہمی جیسا کہ سنار دینار اور دیرم کی پیچھان میں یعنی جس طریقے سے سنار دیرم اور دینار کا کھوٹ پیچھانتا ہے لیکن اپنے دعوے پر دلیل نہیں دے سکتا اس سابقہ ادوار کی بات ہو رہی ہے اس وقت تو ایسی مشینیں ہیں جس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا کھوٹ ہیں اور کتنا کھوٹ نہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مشینیں وغیرہ نہیں تھی صرف سنار کے زبان پر ہی اعتبار کیا جاتا تھا تو مصنف رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جیسا کہ سنار ہوتا ہے سونا چاندی کا وہ کھوٹ بیان کرتا ہے دینار سونے کے ہوتے ہیں اور دیرم چاندی کے ہوتے ہیں تو جس طرح وہ سونے اور چاندی کا کھوٹ بیان کرتا ہے لیکن کھوٹ بیان کرنے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اسی طرح سے حدیث کی علت بیان کرنے والا محدث بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی حدیث کے بارے میں علت بیان کرتا ہے لیکن اس علت پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور اس علم کو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ